سندرون کے جنگل میں سالوں پہلے ایک سیر رہتا تھا وہ سیر کافی چالاک تھا اسے ہر ایک چانور سے دوستی کر کے اس کا فائدہ اٹھانے میں خوب مجاتا تھا سیر سب سے اپنا کام کروانے کے بعد دوسروں کو جرورت پڑھنے پر پیٹھ دکھا دیتا تھا جنگل میں سبھی کو پتا چل چکا تھا کہ سیر سب سے دوستی کر کے اپنا مطلب نکلواتا ہے اور پھر دوسرے کی مدد نہیں کرتا اب سبھی لوگ اس سے دور رہنے لگے جنگل میں دوستوں کی تلاس میں گھومتے گھومتے بہت سمیم بیٹھ گیا لیکن سیر کو کوئی نہیں ملا ایک ایک دن وہ جب اپنی گفہ میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بودھا بھالو بھی اس کے گفہ کے پاس گھر بنا کر رہتا ہے اس کے مند میں ہوا کہ اس بار بھالو سے دوستی کر کے اس کا فائدہ اٹھانے میں بڑا مجا آئے گا روج سیر یہی سوچتا تھا کہ کی طرح بھالو سے بات ہو جائے دو تین دن بیٹھ گئے لیکن اس سے بھالو کی بات نہیں ہو پائی ایک دن اس نے دیکھا کہ بھالو تو بودھا ہے اس کے مند میں ہوا کہ یہ بودھا بھالو میرے کس کام آئے گا اس سے دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک دن سیر نے بھالو کو چریاں سے بات کرتے ہوئے سنا چریاں بھالو سے پوچھ رہی تھی آپ اتنے بودھے ہو گئے ہو تو آپ اپنے لئے کھانا کیسے جھٹاتے ہو بھالو نے چریاں کو بتایا پہلے تو میں مچھلی پکر کر کھا لیتا تھا لیکن اب میں ایسا نہیں کر پاتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھوکا رہتا ہوں میں اب سہد کھاتا ہوں اس کا سوال بہت اچھا ہے اس کے لئے مجھے اندر گھنے جنگل میں جانا پڑتا ہے اور مدھو مکھیوں سے سہد لے کر آنا پڑتا ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد سیر کے مند میں ہوا کہ میں نے بھی سہد کبھی نہیں کھایا اب اس بھالو سے دوستی کر کے میں سہد کا سواد چک سکتا ہوں اسی سے اس کے ساتھ سیر نے ایک یوجنا بنائی اس یوجنا کے حتحت سیر بھالو کے پاس گیا اور کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا آپ جب جوان تھے تو آپ نے مجھے ایک دن مچھلیاں تالاب سے نکال کر لائی تھی آپ نے میری اس طرح بہت بار مدد کی ہے میں ہر بار کھو جاتا تھا اور آپ سے ہی ٹکڑاتا تھا بھالو کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا اس نے سوچا کی اتنے سالوں پرانی بات ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی میں نے مدد کی ہو بھالو سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی سیر نے کہا اچھا میں چلتا ہوں کبھی کوئی ضرورت ہو تو مجھے یاد کرنا اتنا کہکر سیر اپنی گفہ میں چلا گیا بھالو بھی اپنے گھر چلا گیا لیکن اس کے دماغ میں سیر کی باتیں گھوم رہی تھی اس نے سوچا چلو کوئی تو ہے جس سے میں بات کر سکتا ہوں اگلی دن سیر نے بھالو سے بات چیز شروع کی اسی طرح سیر دھیرے دھیرے بھالو سے دوستی کرنے لگا ایک دن سیر نے بھالو کو اپنے گھر کھانے پر بلایا اتھر بھالو کھانے کا نمتر ملنے پر بنا خوش تھا ادھر سیر نے سوچ لیا تھا کہ کسی طرح سے وہ بھالو کو رات کو کھانا کھانے نہیں دے گا اس کے من میں تھا کہ میں اپنا کھانا کسی کوکچوں کھانے دوں میں ایک ہی تھالی میں کھانا لاؤں گا اور اسے جلدی ختم کر دوں گا رات کے سمیں جب بھالو آیا تو سیر نے ایسا ہی کیا وہ ایک تھالی میں کھانا لے کر آیا دونوں ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے بھالو بھوٹھا تھا تو آرام آرام سے کھا رہا تھا تب ہی سیر نے تیجی سے کھانا شروع کیا اس ہی سمیں میں سیر نے سارا کھانا ختم کر گیا بھالو بہت نراش ہوا سیر نے کہا دوست میں ایسے ہی کھانا کھاتا ہوں دکھی من سے بھالو واپس اپنے گھر گیا اگلے دن چریہ نے بھالو سے پوچھا کیا ہوا تم اتنے دکھی کیوں ہو بھالو نے رات کو سیر کے گھر ہوئی ساری باتیں بتا دی چریہ نے ہستے ہوئے پوچھا تمہیں نہیں پتا سیر ایسا ہی ہے وہ ہمیشہ سب سے دوستی کرتا ہے پھر اس کا فائدہ اٹھا کر چلا جاتا ہے اب تمہیں کسی ترکیب سے اسے سبق سکھانا چاہیے اتنا کر کر چریہ وہاں سے ار گئی بھالو نے بھی ٹھان لی کہ وہ اب سیر کو سبق سکھایا ایسی سوچ کے ساتھ بھالو ایک بار پھر سیر کی گفہ میں گیا اس نے بلکل سامانی طریقے سے اس سے بات کی اس نے سیر کو لگنے نہیں دیا کہ اسے رات کی بات کا برا لگا ہے دونوں باتیں کرنے لگے باتوں ہی باتوں میں سیر نے بھالو سے پوچھا دوست تم اپنا روج کا کھانا کہاں سے لاتے ہو بھالو نے سیر کو سہد کے بارے میں بتایا سیر نے سہد کا نام سنتے ہی کہا دوست تم نے آج تک مجھے سہد نہیں چکھایا یہ بات سنتے ہی بھالو کے مند میں ہوا کہ اب سیر کو اس سبق سکھانے کا اس موقع مل گیا ہے اس نے کہا تمہیں سہد کھانا ہے اتنی سی بات تم رات کو میرے گھر کھانے پر آ جانا میں تمہیں سہد سلا دوں گا سیر بڑا خوش ہوا وہ رات ہونے کا بیتابی سے انتجار کرنے لگا رات ہوتے ہی سیر تیجی سے بھالو کی گفہ کی طرف بڑھا سیر کے آتے ہی بھالو نے اس کا سواگت کیا اور بیٹھنے کیلئے کہا اس کے بعد بھالو نے اپنا دروازہ بند کر دیا سیر نے پوچھا تم دروازہ کیوں بند کر رہے ہو بھالو نے کہا اگر سہد کی خوشبو کسی اور نے سونگ لی تو وہ یہاں چلا آئے گا اس لئے دروازہ بند کرنا ضروری ہے اب بھالو نے مدھو مکھی کا ایک چھتہ لاکر سیر کے سامنے رکھ دیا اور کہا اسے کے اندر سہد میں جیسے ہی سیر نے اس کے اندر موہ ڈالا تو مدھو مکھیوں نے اسے کاٹنا سرو کر لیا اس کے پورے چہرے پر سوجن ہو گئی سیر جس اور بھی جب بھاگتا مدھو مکھیوں اس کا ادھر پیچھا کرتی آخر میں سیر نے بھالو سے پوچھا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کی سہد کیسے کھانا ہے بھالو نے تم تماتے ہوئے جواب دیا میں سہد ایسے ہی کھاتا ہوں سیر سمجھ گیا کہ بھالو نے اس سے بدلہ لیا ہے اس لئے وہ وہاں سے چپ چاپ چلا گیا کہانی سے سیکھ سیر اور بھالو کی کہانی یہاں سیکھ ملتی ہے کہ اگر کسی سے مدد لو تو اس کی مدد کرنی کیلئے تیار بھی رہو ہم دوسرے کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا کیونکہ کرم کسی کو نہیں چھوڑتا کسی کو نہیں چھوڑتا